نیا دور میڈیا میں خوش آمدید اس وقت ہم موجود ہیں ایک ایسے سینیٹر کے ساتھ جو سینیٹ کے اندر ایک بلند آواز ہے اور ایک بہت موثر آواز ہے اور اس کی تصدیق اور شبہ جو ہے وہ پاکستان کے ایک معروف ادارے ویلڈیٹ نے کی تھی کہ یہ سینیٹر جو ہے سینیٹر میں سب سے زیادہ پرپیرڈ اور متحرک نظر آتے ہیں مختلف عوامی ایشیوز پر یہ بات کرتے ہیں جس پر بہت سارے سینیٹرز بات کرنے سے بتراتے ہیں سینیٹر کا تعلق جماعت اسلامی سے ہیں اور سینیٹر مشتاہ خیمت صاحب ہمارے ساتھ بہتے ہیں یہ بتائیں کہ آپ نے سینیٹر میں بھی اٹھایا اور آپ کو سنسل ٹویٹر پر بھی یہ بات کر رہے ہیں ملک میں جس تیزی سے سیکیورٹی کے حالات بگڑ رہے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں اس دن سوات میں بھی آپ نے دیکھا دیگر علاقہ ہوئے ہیں تو کیا ہو رہے ہیں وہ لوگ میں دیکھیں خصوصا خیبر فرمہ میں حالات تیزی کے ساتھ بھی بڑھائی ہیں آپ دیکھیں نور وزیرستان کے اندر مزلوم امن درنا کے نام سے وہاں کی جو عطمان ذہن قوم ہے داور قوم ہے وزیر قوم ہے وہ کئی دنوں سے احتجاج پر ہندرنا کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر وفاقی حکومت نے ایک آل پارٹی جرگہ بنایا ہے ان سے مذاکرات کے جو ان کا مطالبہ تھا اگرچہ اس میں پاکستان تیاری کے انصاف کو شامل نہیں کیا ہے تو میں نے اس کی محال پر یہ کہ ان کو شامل کرنا چاہیے اس کے کیونکہ پرونشل گورنمنٹ ہے بیسے کے لیے ایک زلہ ہے اب صوبائی حکومت کا ایک تو وہاں وزیرستان کی صورت ہے پھر سوات میں آپ نے بھیر میں آپ نے دیکھا کہ ایک ایمٹی اے کے اوپر حملہ ہوا چار بے گناہ لوگ شہید ہو گئے اس میں وہ خود بھی بہت زخمی ہو گیا پھر سوات اور دیر کے پہاڑوں پر مسلح لوگوں کا قبضہ ہو گیا ہے اور اس نے آرمی کے ایک میجر اور ایک جونئر افسر کو اپوا کیا اور ایک پولیس افسر کو اپوا کیا اور پھر ریاست نے ان سے مذاکرات کر کے اپنے لوگ چھوڑوا ہے مذاکرات کر کے اپنے لوگ چھوڑوا ہے یہ بہت ہی افسوسناک صورت آرے اور میں سمجھتا ہوں کہ ریٹ آف دا گورنمنٹ جو ہیں ہاں پرونشل گورنمنٹ کی ہیں اور خیبر پخت رفا کے عوام کے اندر ایک شاید تشریش ان واقعات سے پائی جائے سر تی ڈی پی کے کچھ ذرائع سے میں نے سینئر ذرائع سے میں نے تصدیق بھی کی تھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ کچھ ایمینیز نے بیگر پارٹی کے ایمینیز نے بھی بتا دیا تو کیا اس کو سسٹم پر اعتماد نہیں ہے کہ آپ کے جو آپ کے پبلک نمائنے وہ بھی بتا دے رہے دیکھیں یہ یہی تو ثبوت ہے کہ بہت افسوسناک صورت آ رہے ہیں کہ آپ کے ایمپی ایز اور ایمینیز اور منسٹر بتا دے رہے ہیں آپ کے بزنسمن بتا دے رہے ہیں اور آپ کے ملیٹری کے آفیسرز اور پولیس کے آفیسر دہشتگرد اخوا کر رہے ہیں اور آپ مذاکرات کر کے ان سے چھوڑا رہے ہیں یا ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں دے رہے ہیں تو یہ گورنمنٹ فیلئر ہے یہ ملیٹری فیلئر ہے یہ انٹیلیجنس فیلئر ہے اور یہ ایک ٹوٹل فیلئر ہے یہ بہت ہی افسوسناک صورت آ رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں وفا کی شبائی حکومت ہماری سیکیورٹی ادارے ہماری انٹیلیجنس کے ادارے سب جوابتے ہیں اس کے لئے سر اگر خوائلی ازلا میں ٹی ٹی پی کے لوگ آتے ہیں یا دیگر تو سمجھ آتے ہیں اس بات کو کوئی بارڈر بھی لنک نہیں کرتا سر بھی آپ کی نظر میں سکریش نہ کہ کوئی بارڈر بھی نہیں ہے افغانستان سے یہ ہی جسٹیفائی کرے کہ افغانستان سے آئے تھے یہی تو ایک نامہ ہے کہ آپ نے بارڈر کے اوپر بارڈر لگا ہے بیلینز آف روپے اس کے اوپر خرچ کر لیا ہے سالوں اس کے اوپر آپ نے لگا دیئے پھر فوج کی ڈپلائیمنٹ ہے ایپسی کی ڈپلائیمنٹ ہے پولیس ہے انٹیلیجنس ادارے ہیں اور اس کے باوجود افغان بارڈر سے لوگ انٹر ہوتے ہیں بیر کو کراس کرتے ہیں سوات آ جاتے ہیں پہاڑوں پر رہتے ہیں اور وزیر اعلیٰ کے اپنے گھر سے چار کلیمیٹر پر وزیر اعلیٰ خیبر فخت نقوا کے اپنے گھر سے چار کلیمیٹر کے فاصلے پر ان کی رہائش ہے اور آپ ان سے مذاقرات کر کے اپنے لوگ جنہیں وہ چلوا رہے ہیں تو ہمیں بتائیں آرمی بھی بتائیں پروینشل اور فیڈل گورنمنٹ بھی بتائیں اور ویسٹک ایڈمنسٹریشن بھی بتائیں کہ یہ کون لوگ ہیں جن کی ساتھ انہوں نے مذاقرات کی جنہوں نے ان کے آفیسرز کو آبوا کیا تھا اور جن آفیسرز کو رہاک حرمی کرے انہوں نے ان کے ساتھ مذاقرات کی یہ کون لوگ تھے کہاں سے آئے تھے اور کیا ارادے ہیں ان کے یہ تو میں سمجھتا ہوں حکومت کے اوپر فرض ہے کہ وہ بتائیں خیبر پختنخواہ ماضی میں اور خاصے قبائلی اضلاء انہوں نے بڑے جنازے اٹھائیں بڑے تکالیم دیکھیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ ان پہ ایک انتشار آ رہا ہے بدقسمتی سے خیبر پختنخواہ کو ریاست پاکستان نے اور حکومت پاکستان نے جو بھی جس کی بھی ہو اس کو ایک مورچے کے دور پر ڈھوٹ کیا ہے وہاں گزشتہ دس سال سے بالخصص کوئی انڈسٹری نہیں لگی ہے وہاں پہ غربت ہے وہاں پہ بدنی ہے وہاں سے سرمایہ جو پلائٹ آف کیپیٹل ہے سرمایہ وہاں سے نکل رہا ہے وہاں پہ لوگوں کو بتے کے لیے دھنکیاں ملتی ہے ٹارگیٹ کیلنگ ہے وہاں پہ بدقسمتی سے اس وقت جو سیناریو بن رہا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ پھر وہ جو پندر بیس سال والا دور تھا وہ واپس آ رہا ہے تو میں اس کو ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک ٹوٹل فیلیر پوریٹیبل گورنمنٹس کی اسٹیبلشمنٹ کی اور سیکیورٹی اور انٹیلیجنس اداروں کی سمجھتا ہوں اور خیور پخت رفا کے عوام میں تشویش ہے اور وہ اس کو برداشت نہیں کریں گے آپ نے دیکھا کہ میدان کے اندر لوگ نکل آئے ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکل آئے سپونٹینیس لیڈرنس اور اسی طرح جو مزنو عمل درنا ہے نورت وزیرستان کا لوگ نکل آئے لوگ اس طرح برداشت نہیں کریں گے یہ جو ٹراما ہے یہ جو کھیل ہیں کہ جس کے ذریعے سے آگ اور خون کا کھیل ہماری سرزمین پر کھیل آ جاتا ہے اور پیچھے کچھ لوگ بیٹھ کر اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں اس کو اس طرح خیبر پخت رفا کے عوام برداشت نہیں سر آخری سوال آپ نے سینٹ میں کا اہم نکتہ اٹھایا اور کی تفصیلات بھی آ گئی ناظرہ میں جو مطلب سیکیورٹی پورسز کے لوگ ہیں آپ نے اپنے سینٹ اجزاز میں کہا کہ وہ گڑ بن جکا ہے تو ایک طرف ہم کہتے کہ نوکریاں نہیں ہیں نوجوان جو ہے وہ پیسٹریز اور ہنپل تو یہ کتنا تشویش ناکتے ہیں لیکن نادرہ کے اندر انہوں نے جو آداد شمار بہت مجبوری سے دیئے اس سے تو پتہ جلتا ہے کہ جتنے بھی سٹریٹیجک پاس ہے اور جتنے بھی سٹریٹیجک مناسب ہیں نادرہ کے اندر وہ سب کے سب ریٹائر آر بھی خابیس ہیں اس کے اوپر بھٹی کر لے گئے ہیں یہ درست بات نہیں یہ درست نہیں ہے پاکستان کے اندر ڈی ایج نیز ہیں ایکسپرٹس ہیں لوکل پڑے ہوئے بارن پڑے ہوئے بہت صلاحیت نوجوان ہیں یہ ان کا حق ہے آپ نوجوانوں کی حق تلفی کر کے ری امپلائے کر رہے ہیں ریٹائر آر بھی آفیسرس کو تو اس سے نوجوانوں کے حقوق بھی مجرور ہوتے ہیں طلف ہوتے ہیں اور اس کے رتیجے میں ایک اینگر بھی پیدا ہوتا ہے تو جتنے بھی سٹریٹیجک پاسٹ ہیں اہم پاسٹ ہیں نادرہ کے اندر اس کے اوپر انہیں ریٹائر آر بھی آفیسر پہ لائے سر آخری سوار آپ کی جماعت پہ ماضی میں الزام تھا اور ابھی ایکی اسٹیبشمنٹ کے بہت کریمی لوگ تو میں نے پہلی بار جماعت اسلامی کا کوئی نمائندہ جے کا جو اتنی اپن لین حالات پہ بولتے تو پارٹی کی جانے سے کوئی دباؤ آتا ہے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی کے اوپر یہ الزام وہ لوگ لگاتے تھے کہ جو خود اسٹیبشمنٹ کی گوھٹ میں بہت ہمیں کہتے تھے کہ آپ اسٹیبشمنٹ کی بی ٹین تھے ہیں یا بی ٹین تھے لیکن خود اسٹیبشمنٹ کی ہمیشہ سے ای ٹیم رہی ہے اور وہ آپ نے دیکھ کیا ہے کہ گزشتہ اپوزیشن اور گزشتہ حکومت اور موجودہ اپوزیشن اور موجودہ حکومت دونوں یہ کوشش کر رہے ہیں کبھی ایک ای ٹیم بن جاتا ہے اور کبھی دوسرا ای ٹیم بن جاتا ہے جماعت اسلامی نے ہمیشہ سے اسلام کی پاکستان کی عوام کی بات لی ہے میرے اوپر کوئی پرشن نہیں ہے اور میری اس ٹانس یہ کسی کی دشمنی میں نہیں ہے کسی کی نفرت میں نہیں ہے میں ایک اصولی بات کرتا ہوں کانسٹیٹیشنلزم سیویلیل سپرمیسی دیمارکرسی فنڈیمنٹل رائٹ پارلیمنٹ کی باردستی پاکستان عوام اور اسلام یہ وہ بنیادی پرین ہے جس کے اندر رہتے ہوئے میں سیناٹ کے فلور پر اپنا بیان اور اپنا مقادمہ لوجیکل اپریپس اور دھلیل کے ساتھ لڑتا ہوں اور اس پر پارٹی مجھے اپریشیٹ کرتی صرف بازگشتے ایکسٹینشن کے اس بات پر سمجھتے کہ ایکسٹینشن لینے سے پاکستان کے ادارے میں بطور ادارہ سراث پڑھ سکتے ایکسٹینشنز اگر آرمی چیپ کو ایک اور ملتا ہے تو یہ کیا تھسکرہ پر پاکستان کے جو آرمی ہے بہت اہم انسٹیٹیشن ہے بہت قیمتی انسٹیٹیشن ہے اس کے اوپر بڑے منت کی اثارات پڑھیں گے پاکستان کے پورٹکس کے اوپر بھی منت کی اثارات پڑھیں گے اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی خوفناک اور ختمناک ہوگا کسی بھی صورت میں اس کی طرف جانا تو دور کی بات ہے یہ سوچنا بھی نہیں جائے تینکیو سو مچ یہ جمہت سلامی کے سب سے متحرک سانیٹر افتاق احمد صاحب کی بھیوز دیں نیا دور کو دیکھتے رہیے شکریہ